خیرات کے بعد جو ہے نا پھر میں نے کل جو نا ساری سیٹنگ دوبارہ سے کی یہ ہے جی گول گول اس طرح سے میں اسی لیے کہتی ہوں اس پہ جو نا مجھے خو لگتا ہے ابھی جو ہے نا لکڑیاں رکھ کے اور اوپر میں نے ڈال دیا چار پائی ایک سائٹ پہ ہیں بچیاں اور ایک سائٹ پہ ہیں بچے لڑکے تو وہاں پہ سارا سمان جو نا رکھتے جا رہے ہیں اپسا کے لئے رکھئے اور جہانا آدھی خود کھا رہی ہیں جہانا کھانا تک سین کر کے آ چکے ہیں اور اب ہم سب کھا رہے ہیں گھر والے لیکن امینی کھا رہی ہیں دیوارہ تک ساری دی مک لگی بکی دیوارے اس کے باواجد بکی دیوار پہ ساری دیومک لگ گئی ہے دیکھیں تو ساری کی ساری آ جانا میں نے یہاں پہ کیا ڈالیا یہاں پہ میں نے ڈالیا ہے چونہ چونہ سوکھا چونہ ہوتا ہے وہ ڈالیا ہے کہہ رہے ہیں کسی نے کہا ہے کہ کسی نے کیا کہ میں یمینے بولا اس کو نہ سوکا چونہ ڈالو اور یہ نہ ختم ہو جائے گی اس کے جھاڑوں مانے میں اسی لئے جو تھوڑا تھوڑا کر کے نا یا سے اس طرح سے یہ لگا آرہی تاکہ نا یہ دیمہ ختم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کیار اسی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر آفیت سے ہوگے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور اس کے مسکراتے رہیں جی تو اسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کا بلاغ شروع اب اس کی جو بھاپ ہے نا وہ بھاکس کے اندر جا رہی ہے یہ گیس جیسے پھیل جاتی ہے ایسے یہ سوکا تھا تو اس لیے نا میں نے اس چورا پورا جھاڑو کے ساتھ پھیلا دی ہے امی نے کہا ہے کہ اس پہ پھیلا ہو تاکہ ایک دو گھنٹے بعد بھی جھاڑو لگانا باہر باہر کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا سانس بند ہو رہے پورا دھوان اٹھا گیا اندر دو دفعہ تو میں باہر باہر کیا آگئی تھی جھاڑو پھیلاتے پھیلاتے وہ چونہ پھیلاتے پھیلاتے جھاڑو کے ساتھ تو امی کہہ رہی ہیں کہ اس کے پہ پھیلاتے ہو کیونکہ ہمارا جو پہلے جب ہم بچپن میں ہوتے تھے نا ہمارے گھر میں وہ نہیں تھے کیا کہتے ہیں یہ مکان تو نہیں تھا وہ شتیر وہ خجور کا جو شتیر ہوتا ہے نا وہ ڈالا ہوا تھا تو اس پہ نا دیمک لگ دے گی تو میرے ابو جو ہے نا وہ کالا تیل اور یہ چونہ یہ چیزیں لگاتے تھے تومی نے بولے اس پہ بھی آپ چونہ کھلا دو چلو کالا تیل سے نا بدبو زیادہ یہ اڑ کے نا آپ کی آنکھوں کے اوپر بھی پھلکوں پہ بھی آیا ہوا ہے چونہ یہ اندر بھاگ آپ اتار دیں یہ نہ ہو کہ ان نقصان یہ پہ آنکھوں میں نے چاہ جائے پھر پانی جانے آنے شروع جانے اور یہاں پہ ہتوڑی وغیرہ گل وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں آج ہم انشاءاللہ مکمل تیاری کر رہے ہیں کیونکہ سردیاں آ چکے ہیں تو یہاں پہ بیٹھ کے کبھی کبار کھانا یہاں پہ بنائیں گی ناشتہ وغیرہ کھانا وغیرہ لیکن انشاءاللہ آپ ہم اپنے کچن کی سیٹنگ کر رہے ہیں سردیاں ہیں تاکہ بچے سکول جانا آنا پھر پریشانی ہوتی ہے اس لیے تھوڑا آگ جلا کے پھر بیٹھ رہے ہیں بخار تو کہتی ہے امی آگ جانا کچن میں جلایا کریں بہانی جلایا کریں اس کو سردی بھی زیادہ لگتی ہے نا اس کو بھی نکالو لالتین کو یہ کہیں کوئی توڑ نہ دے نیچے نیچے نہیں رکھنا چاہیے آپ نے اس کو اوپر رکھنا ہے میں یہ نیچے رکھتی بھی نہیں ہوں یہ نا آیت میں اٹھائی ہے ان اس کمرے سے تو اس نے رکھی ہے خیرات کے بعد جو ہے نا پھر میں نے کل جو ہے نا ساری سیٹنگ دوبارہ سے کی اور اسی بہانے یہاں سے ماشاءاللہ کافی ساری جو ہے نا چیزیں ساری باہر نکالی تھی نا پھر صفائی وغیرہ دوبارہ سے کر کے اور میں نے ساری چیزیں دوبارہ سیٹ کر لی ہیں چار پائیاں یہ چیزیں ساری لیکن یہ چار پائی نا یہ کچھن میں ڈالنے والی ہوں کیونکہ سردی زیادہ ہوگی چلو بچے ادھر نیچے چولے کے پاس بھی بیٹھ رہیں گے اور جس کا دل چاہے گا تو پھر چار پائی پہ بیٹھ ایک چار پائی وہاں پہ ڈالتی کیونکہ یہ والی جو ہے نا یہ ہے امی لوگوں کی کیونکہ اگر اس کو دیمہ کے پہلے بھی جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں سے کھا گئی تھی اور اس لیے میں اس کو تو نہیں ڈالنے والی یہ امی لوگوں کی ہے تو میں نے کہا یہ ادھر ہی پڑی رہے وہ منہ کچن میں کئی خراب نہ ہو جائے یہ تو ہے نا لوہے کی تو اس لیے میں لوہے والی جو نا وہاں پہ ڈالوں گی چار پائی یہ تو ابھی جو ابھی تک میرے گلے میں خراش ہو رہی ہے چونے کی وجہ سے تو یہاں پہ ساری یہ ایسے اٹک کر دیئے آیت اور مہانور چلی گئے دونوں پڑھنے مہانور کہاں جا رہی ہو آیت کو چھوڑ کے مہانور کہاں جا رہی ہو آیت کو چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو کڑے میں نہیں پہیں اسے مسیح تو وہاں نہیں تھا والا آیت کو چھوڑ کے خود بھجی میں نہیں ہے وہاں پڑھ وہاں شاہ بش آیت اندر چلی گئے اور یہ جو ہے نا خود باہر بھاگ کے آگئی ہے وہ اچھا وضو کر رہی ہے وہ سامنے لال اسکاہ والی جو ہے نا یہ سامنے یہ آیت ہے وضو بیٹھ کے کر رہی ہے وہاں پہ تو اس کو جو ہے نا چھوڑ دیا ہے اور جو امی کی جو نئی سبزی ہے نا اس میں بھی امی نے گھملا بنوا لیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایٹھیں لے کے اور سارے اردگے جو مٹر وغیرہ لگایا ہے نا مٹر اور گنے دروازہ دیکھو اتنا چھوٹا سا لگا ہے اور اسے پرانی جرسی لے کے دروازے پہ رکھ دیئے رکھی تو ایسے جیسے میری بچے ادھر آئی نہیں سکتے وہ جو میری امی پہ یہ حسیس بھی آ رہی ہے کہ پرانی جرسی لے کے کیسے دروازے جانا لگایا ہے انہوں نے تو یہاں سے جانا سارا گملا بنوایا ہے تاکہ بچے ادھر نہ آئیں بچے تو بچے پھر مرگیاں بھی آتی ہیں ساتھ میں بچے تو چلو ایک الگ بات ہے مرگیاں بھی آ جاتی کچھ ایٹیں جانا سابوت تھیں اور کچھ جیسے چھوٹی چھوٹی آدھی آدھی تھیں وہ بھی یہاں پہ جانا لگا دی ہیں اور ساتھ میں اندر مالٹا بھی اندر ہی آ گیا وہ پانی کی جگہ ہے اور یہ ہے اور آپ لوگوں کو بتاؤں جو ایک سرپرائز تھا جو بھابی جان لوگوں نے سرپرائز رکھا تھا وہ انہوں نے اوپن کر دیا ہے تو میں بھی آپ لوگوں کو دکھا ہوں وہ کون سا سرپرائز تھا سرپرائز جو ہے نا وہ یہ ہے اسی کے بیک سائیڈ میں ہی میرا میرا گھر ہے یہ سرپرائز ہے لیکن یہ اس طرح سے آپ لوگوں کو شاید نظر صحیح سے آ رہا ہے یا نہیں لیکن میں آپ لوگوں کو بیک کیمرے میں دکھا دوں کہ یہ جو ہے نا تائبہ والے کیچن کے پاس انہوں نے یہ سرپرائز رکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ ایک نئی لک بنا یہ جیسے سمجھ لیں اب اس کے اوپر کیا ہے یہ کچھ بانسائے میں کچھ کانوں کی جو ہوتی ہے سر ہوتی ہے وہ ہیں تو یہ پورا کمپلیٹ چھت تک جائے گا تو پھر ابھی تو مجھے گول گول ایسا جیسے کھو ہوتا ہے نا ویسے لگ رہا ہے لیکن یہ ان کا سرپرائز تھا ایک یہ ہے اور ایک اس سائیڈ پہ ہے تو میں آپ لوگوں کو دیکھوں اس پہ پلاسٹک اس لیے ڈالا تھا کیونکہ اس دن انہوں نے بنانا تھا یہاں پہ بیٹھ کے گوش پلاسٹک اور دریاں ڈال دی تھی تاکہ اندر بیٹھ کے نا یہاں پہ وہ انہوں نے بنانا تھا گوش اس لیے سردی کی وجہ سے ڈھک دیا تھا اوپر سے اندر رکھ دی تھی سیڈی اور بانس پہ ڈالیتے پلاسٹک اے ادھا پلاسٹک تھا اور آدھی جگہ پہ تھی دریاں یہ ہے جی گول گول اس طرح سے میں اسی لیے کہتی ہوں اس پہ جانا مجھے کھو لگتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں روشن دان جیسے کہتے ہیں وہ لکڑی کے لگیں گے یہاں پہ لگے گا دروازہ یہ ہے تائبہ والا کچن وہ سامنے تو ابھی جو ہے نا اس کو بھی اب انشاءاللہ کلر والا کریں گے بھانجا جو ہے نا شادی سے فارق ہو کے آ گئے تو بس یہ ہے کہ یہاں پہ بنی تھی نا روٹی تو یہ جگہ نا وہ اور یہ جیسے پپندی سی اس لیے پاؤں جو ہے نا کڑے وہ آئی اللہ اندر ریت ہے نا ریت کی وجہ سے تو یہاں پہ رکھیں بانس اور یہ کچن کا کلر دوبارہ سے ہوگا بھی ساتھ ساتھ ان کا بھی کام ہو جائے گا وہاں پہ تو انہوں نے کر لی تھی صفائی اور ادھر جو ہے نا ابھی تک یہ خود بھی قدرتی جیسے گھانس وغیرہ ہو گیا اس طرح سے تو یہ یہاں سے بھی کریں گے لیکن فیلحال اس کی چھت کا کام شروع ہونے والا ہے چیزیں جو ہے نا ہر چیز جمع ہو گئی ہے یہاں پہ یہ بانس رکھیں میں اور یہ رکھیں میں جی کیا ہوا کیوں آئی ہو رات کو نا اس کو یہاں پہ نانی کے گھر کھیل رہی تھی یہ اس کے نا چوٹ لگ گئی ہے گر گئی تھی یہ کیوں آئی ہو کیا ہوا سبق لے لیا نہیں لیا کیوں آئی ہیں بخار ہے میں نہیں جاتی وضوح کر لیا اندر مسجد میں چلی گئی ہے بخار بھی ہو گیا ہے چلو میں چھوڑ کے آتی ادھر دیکھو یہ دیکھو آئی اتنے مہندی لے گئی چلو چلو میں چھوڑ کے آتی ہیں آپ لوگوں کو ہف سب بھی گئی ہوئی سائم بھی گیا بھائی ٹھیک ہے میں چھوڑ رہا ہوں چلو آجو میں چھوڑ آتی ہوں شاباش پیاری بچی ہے چلو 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 شاباش 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 رسی پہ اتنے سارے کپڑے ڈالے میں ایک سائیڈ پہ ہیں بھابی جان لوگوں کے اور ایک سائیڈ پہ ہیں میرے تو یہ رسی بیچاری یہاں نیچے تک آگئے اور میں نے اس پہ سپورٹ لگائی ہوئے چار پائی کھڑی کیے ہوئی ہے لکڑی کا کام نہیں ہے چلو بچیاں جاؤ جاؤ شاباش 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 میں دیکھ رہی ہوں جاؤ 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 شاباش شاباش جاؤ ونجو 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 چلو شاباش ونجو ہف سائی نو گین مان ہف سا آگئے ان کو لینے کے لئے یہ نا یہ دیکھیں یہ سپورٹ میں نے لگائی ہے اس چار پائی کی یہ رسی جو ہے نا پنا نیچے میرے کپڑے جو نا یہ دیکھیں یہ ریت لگی ہوئے یہ نیچے تک آگئی تھی اور اس لئے میں نے چار پائی اس کی امی لوگوں کے وہ چھوٹی چار پائی لے آئی ہوں رسی کے نیچے کھڑی کی ہے یہ یہ پہنچے میرے سارے کے سارے جانا ریت لگ گئی ہے تو اب جو نا کچھ اونچی ہوئی ہے پھر اس سائیڈ پر بھابی جان لوگوں کے کپڑے ہیں تو وہ نا اور دوبارہ نیچے ہوگی جی مامی ہف سا لیکھیں گھردہ پتھی ہف سا نے کیا بولا گھردہ پتھی بان چل پڑھا چل میں مار ہوں گی چل اور یہ ہے جی ان کی بیک سائیڈ یہ دیکھیں یہ ان کی بیک سائیڈ ہے جو کیا کہتے ہیں ان کی جو میں نے کمرے دکھایا تھے جو ان کے کچھن کے سامنے یہ گول گول ہے نا تو اس لئے مجھے لگتے ہیں اور وہ بانسوں کے ساتھ ساتھ جانا یہ کیا کہتے ہیں اس کو سر مطلب سر کیا کہتے ہیں اس وہ پڑھانے والے نہیں یہ سر ہوتے ہیں دوسرے اس کے جھاڑو بھی بنتے ہیں کانیں بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ وہ والے سار ہیں اور نا ان بانسوں کے ساتھ کچھ انسکری جو انہا چھتے وغیرہ کا کام ہوگا یہ جب بنیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کی چھتوں میں کس طرح سے یہ سر وغیرہ لگیں گے موٹا موٹا جو وہ کیا کہتا ہے چونہ جو تھا نا اس کو میں نے جھاڑو کے ساتھ ہٹا دیا سارا اب جو نا مزید ابھی ایک دفعہ اور مجھے جھاڑو رگڑ کے لگانی پڑے گی لیکن وہ ابھی نہیں فیلہار جو نا یہاں پہ لکڑیاں امی نے کہا ہے کہ یہ لکڑیاں جو نا یہاں پہ رگ دو چار پائی کے نیچے کیونکہ سردی میں نا کام آتی ہیں تو ہم لوگ جیسے ساگ واگ بناتے ہیں تو یہ نا ایک لکڑی اگر لگاؤ نا یا دو تو اس میں ساگ جو نا بن جاتا ہے یہ موٹی لکڑیاں اس لئے باہر جو نا گھیلی ہو جائیں گی آپ نا ادھر چار پائی کے نیچے رک دو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو وہ یہ لکڑیاں پہلے رکھ رہے ہیں اس کے بعد جو نا پھر اس کے اوپر چار پائی ڈال دو تاکہ یہ جو یہ اس کے نیچے آ جائیں گی اور اوپر جو نا چار پائی آ جائیں گی ابھی جو نا لکڑیاں رکھ کے اور اوپر میں نے ڈال دیا چار پائی کیونکہ جو نا میں نے کہا یہ ڈال دوں اور اس کے بعد جو نا دوسرے پھر جو نا صفائی ہوتی رہ گی کیونکہ پھر مجھے نا اکیلی اٹھانی پڑیں گی حفظہ کہ ابو کئی نہ کئی چلے جاتے ہیں یا کوئی کام پہ چلے جاتے ہیں یا میرے بھائی کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا یہ نا لکڑیاں آج آپ رکھوا کے جاؤ گے تو اس لیے نا انہوں نے لکڑیاں رکھوائی ہیں ابھی بھائی جان نے بھولائے مزدج میں بچوں کو جو نا بچوں کو نا آج ہے دعوت ہمارے کسی بھائی کی طرف سے ہے مدرسے میں تو وہ جو ہے نا پہ وہیں چلے گئے ہیں ان کے ساتھ کام کروانے کے لیے جو دعوت ہے نا وہ بلکل تیار ہے بچے جو ہے نا آئے میں میں ان کو دیکھ رہی ہوں آواز آرہی شور ہو رہا ہے تو باہر ہی بیٹھے میں سامنے سے نظر آرہے تو جو ہے نا وہ گئے ہیں وہاں پہ کام کروانے کے لیے کھانا شانا ان کو کھلائیں گے مجھے پتہ تو ہے کسی بھائی کی طرف سے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے خوش رہے کیونکہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تو وہ اپنی سلامتی کے لیے جو ہے نا یہ بچوں کے انتظام کروائے کھانے کا مدرسے والے بچوں کا تو اس لیے لیکن میں آج بہت مصروف تھی میں نے اپنے یہ کچن کی سیٹنگ کرنی تھی تو اس لیے صبح گئی تھی بھی میں گئی نہیں ہوں تو ابھی جو ہے نا امی نے آیت کو بھیج جائے کہ نا آپ اپنی امی کو پلا کے لاؤ آئی خیریت تو ہے آئی نہیں ہے تو امی کیاں جا رہی ہوں یہاں سے آپ لوگوں کو ایک دعا بچوں کو دکھاتی بھی چلی جاؤں دستر خان بچھا رہے وہاں پہ ایک سائیڈ پہ ہیں بچیاں اور ایک سائیڈ پہ ہیں بچے لڑکے تو وہاں پہ سارا سمان کہنا رکھتے جا رہے ہیں دیج میں سامنے ختم پاک کا تو وہ تائبہ آ رہی ہے رایا تھا رہی ہے دونوں مجھے دیکھ کے بھاگ تیوی آ رہی ہیں ایس تا ایس تا ایس تا ایس تا کہاں جا رہی کہاں آئی ہو میرے پاس جی پو پو کوئی راستہ پڑھن کہنی آتے آپ تو جاتی ہو نا پڑھنے میں نہیں آتی تو پڑھ ہی کر نا ایتا کھڑا ایتا کھڑا میں تسا پڑھن بانجو میں نہیں پڑھ دی کیا رہی ہے پو پو تم پڑھنے نہیں آتی ہے میں تکھڑا میں ادھر کھڑ کے کیا کروں گی ویڈیو بڑھا ویڈیو تو میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کی اور کتنی ویڈیو بنا ہوں آپ کی چلو ٹھیک ہے جاؤ جاؤ اللہ حافظ امی کے گھر پہ آئیوں یہاں پہ بن رہی چاوال والی روٹی لیکن یہ بیچاری جل گئی یہ میٹھی روٹی بازی نے بنائی ہے یہ میٹھی روٹی چاوال کے آٹے والی اور وہ بیچاری جل گئی اور باقی جو ہے نا ان کا دل چاہ رہا تھا یہ آدھی رکھی ہے حافظہ کے لیے یہ حافظہ کے لیے رکھی ہے اور جو ہے نا آدھی خود کھا رہی ہیں ویسے تو چاوال ہے لیکن یہ اپنے لیے حافظہ کے لیے بنائی ہے ابھی روٹی کھا کے یہاں سے صفائی کریں گی ویسے تو کبھی کبھار پپو برنا ہوا ہوتا ہے کچن لیکن آج کچن صبح سے مجھے لگتے صفائی نہیں ہوئی ہے ابھی صفائی ہاں کی کریں گے بچہ میں جائنا کھانا تقسین کر کے آ چکے ہیں اور ابھی ہم سب کھا رہے ہیں گھر والے لیکن امی نہیں کھا رہی ہیں امی کے لیے اب شام ہونے والی اثر کی آزان ہوگی تو اس لیے مجھے تو لکی بھوک لگ رہی ہے میں نے کہا چلو سب ملکے ہی آنا تھوڑے کے لکھا لیتے ہیں پہ شام کو کھائیں گے اگر ابھی کھائیں گے تو پہ شام کو بھوک نہیں لگے گی شام تو ابھی ہو جائے گی آدے گھنٹے میں ہی آلی تھا تھوڑی تھوڑی بھک ہے آز یادی لگی تو دیکھ کھا سو دیکھ ہو جی تا کھا سو پکہ سو چا سارے بینے جو کھا سو سارے بینے رال کے کھا گیا ہاں تو ایک پلیٹ کھا سو اچھا چلو پلیٹ ایک پلیٹ کھا سو کیوں لنا لازی دیکھے ہیں تو لیکن تو لیکن تو اُلٹی کر کے رکھتے ہیں وہ تو کھائی ہے بچوں کو کھانا کھلا دیا کھانا تو اس لیے ٹائم کا سردیہ میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ابھی ٹائم ہوگی اثر کی اعظام ہوگی تو جماعت ہو رہی ہے بچوں کو جیسے کھانا کھیلا تو اعظام کا ٹائم ہوگی اس لیے اس ویڈیو کا ہمیں کٹھتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پساندہی اگر پساندہی ہے تو ہمارے بیٹر لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اللہ حافظ